موسیقی یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے اور گرتش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ امکان آخرت کے استعمال کو چھوڑ کر ہتمی طور پر انکار آخرت کے حق میں فیصلہ کر ڈالتے ہیں کیا اس کی وجہ ہے اس کے سوا کچھ اور ہے کہ دراصل اس مسئلے کا آخری فیصلہ وہ دلیل کے بنا پر نہیں بلکہ اپنی خواہش کے بنا پر کرتے ہیں چونکہ ان کا دل یہ نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہو اور موت کی حقیقت نیستی اور عدم نہیں بلکہ خدا کی طرف سے قبض روح ہو اس لیے وہ اپنے دل کی مانگ کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں اور دوسری بات کا انکار کر دیتے ہیں ہماری نادانی اور بربادی یہی ہے اور ہمیشہ سے انسانوں کی طبعی اسی ویعت سے ہوئی ہے کہ یہ موت کو بولے انہوں نے بالکل بلہ دیا کہ ایک دنہ دنیا میں نہیں رہنا اور قصہ اسی پر ختم نہیں ہو دائے گا کہ آپ مر جائیں گے تو بات ختم ہوئے بات میں سے ساہو نہ اللہ تعالی نے ایک لمحے کے بارے میں پوچھنا ہے کہ وہ زندگی تم نے کیسے گزاری تو دیندار آدمی جس کے ذہن میں یہ بیٹھتے ہیں اس کے لیے فالتو چیزوں کے لیے فضول باتوں کے لیے کہاں وقت جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم پڑھاتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے دونوں کی محنتوں کے نتائج و سمراد دی اللہ تعالی نے مختلف رکھے ہیں حالانکہ دونوں کے کام کرنے کی جگہ یہی زمین ہے آخرت کی کھیتی بونے والے کے مطالق اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ دنیا اسے نہیں ملے گی دنیا تو کم یا زیادہ بہرحال اس کو ملنی ہی ہے کیونکہ یہاں اللہ جلل شانہو کے لطف عام میں اس کا بھی حصہ ہے اور رزق نیک و بد سبھی کو یہاں مل رہا ہے لیکن اللہ نے اسے خوشخبری دنیا ملنے کی نہیں بلکہ اس بات کی سنائی ہے کہ اس کی آخرت کی کھیتی بڑھائی جائے گی کیونکہ اسی کا وہ طالب ہے اور اسی کے انجام کی اسے فکر لاحق ہے اس کھیتی کے بڑھائی جانے کی بہت سی صورتیں ہیں مثلا جس قدر زیادہ نیک نیتی کے ساتھ وہ آخرت کے لیے عمل سوالے کرتا جائے گا اسے اور زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا کی جائے گی اور اس کا سینہ نیکیوں کے لیے کھول دیا جائے گا پاک مقصد کے لیے پاک ذرائع اختیار کرنے کا جب وہ تہیہ کر لے گا تو اس کے لیے پاک ہی ذرائع میں برکت دی جائے گی اور اللہ اس کی نوبت نہ آنے دے گا کہ اس کے لیے خیر کے سارے دروازے بند ہو کر صرف شرحی کے دروازے کھلے رہ جائیں اور سب سے زیادہ یہ کہ دنیا میں اس کی تھوڑی نیکی بھی آخرت میں کم از کم دس گنی تو بڑھائی ہی جائے گی اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے ہزاروں لاکھوں گنی بھی اللہ جس کے لیے چاہے گا پڑھا دے گا رہا دنیا کی کھیتی بونے والا یعنی وہ شخص جو آخرت نہیں چاہتا اور سب کچھ دنیا ہی کے لیے کرتا ہے اسے اللہ تعالی نے اس کی محنت کے دو نتائج صاف صاف سنا دیئے ہیں ایک یہ کہ خواہ وہ کتنا ہی سر مارے جس قدر دنیا وہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پوری کی پوری اسے نہیں مل جائے گی بلکہ اس کا ایک حصہ ہی ملے گا جتنا اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے دوسرے یہ کہ اسے جو کچھ ملنا ہے بس دنیا ہی میں مل جائے گا آخرت کی بھلائیوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں ان کی کارہوزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی گمی نہیں کی جاتی اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں اس سلسلہ کلام میں یہ بات اس مناسبت سے فرمائی گئی ہے کہ قرآن کی دعوت کو جس قسم کے لوگ اس زمانے میں رد کر رہے تھے اور آج بھی رد کر رہے ہیں وہ زیادہ تر وہی تھے اور ہیں جن کے دیر و دماغ پر دنیا پرستی چھائی ہوئی ہے خدا کے پیغام کو رد کرنے کے لیے جو دلیل بازیاں وہ کرتے ہیں وہ سب تو بات کی چیزیں ہیں پہلی چیز جو اس انکار کا اصل سبب ہے وہ ان کے نفس کا یہ فیصلہ ہے کہ دنیا اور اس کے مادی فائدوں سے بالاتر کوئی شئے قابل قدر نہیں ہے اور یہ کہ ان فائدوں سے متمتے ہونے کے لیے ان کو پوری آزادی حاصل رہنی چاہیے مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیہ میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھراں محض باطل ہے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے یعنی جس کے پیشے نظر میں اس دنیا اور اس کا فائدہ ہو وہ اپنی دنیا بنانے کی جیسی کوشش یہاں کرے گا ویسا ہی اس کا پھل اسے یہاں مل جائے گا لیکن جبکہ آخرت اس کے پیشے نظر نہیں ہے اور اس کے لیے اس نے کوئی کوشش بھی نہیں کی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کی دنیا طلب پسائی کی بارابلی کا سلسلہ آخرت تک تراز ہو وہاں پھلپانے کا امکان تو صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب دنیا میں آدمی کی صحیح ان کاموں کے لیے ہو جو آخرت میں بھی نافع ہوں مثال کے طور پر اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ ایک شاندار مکان اسے رہنے کے لیے ملے اور وہ اس کے لیے ان تدابیر کو عمل میں لاتا ہے جن سے یہاں مکان بنا کرتے ہیں تو ضرور ایک عالی شان محل بن کر تیار ہو جائے گا اور اس کی کوئی اینٹ بھی محض اس بنا پر جمنے سے انکار نہ کرے گی کہ ایک کافر اسے جمانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس شخص کو اپنا یہ محل اور اس کا سارا سر و سامان موت کی آخری ہجگی کے ساتھ ہی اس دنیا میں چھوڑ دینا پڑے گا اور اس کی کوئی چیز بھی وہ اپنے ساتھ دوسرے عالم میں نہ لے جا سکے گا اگر اس نے آخرت میں محل تعمیر کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اس کا یہ محل وہاں اس کے ساتھ منتقل ہو وہاں کوئی محل وہ پاسکتا ہے جو صرف اس صورت میں پاسکتا ہے جبکہ دنیا میں اس کی صحیح ان کاموں میں ہو جن سے قانون الہی کے مطابق آخرت کا محل بنا کرتا ہے تو زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس وقت ساتھ چھوڑ جائے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے اور امتحان بھی ہے اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا تھا یہ ایک لمحہ بھی اس کا ضائع نہیں کر رہا تھا یہ یاد نہیں کوئی دین کا کام کرتا ہو یہ دنیا کوئی مفید کام کرتا ہے جس کو اللہ نے حلال کیا بیکار نہیں اس کو ضائع کرنا چاہیے اس لیے جو کہتے ہیں کہ لاو لاو کھیل تماشے سے ہم وقت گزارنا چاہتے ہیں ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں ظالم ٹائم پاس کرنے کی وقت تو اتنی تیزی سے گزر رہا ہے کہ ہمارے روکے روک نہیں سکتا بس ہر لمحہ بجلی کی تیز رفتاری سے گزرتا جا رہا ہے تو یہ گزارنے کی چیز تو ہے یہ طرح ہے کہ اس کی بھاگیں آگیں پکڑ کر بیٹھے ہوشہار سوار کی طرح رہے زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے لیے مفید بنا لے کہ کارامل صاحب 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 اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو پرلے کوئی سامان ہو جس کی بہت سے مفرحون میں شامل ہو جائے کامیاب ہونے والے جن کی کھیتیاں باہر آور ہوئیں جو بھویا جب کٹا فرا سے ہی نا وہ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ فرلا کسان تو فرا بھی یہی ہے کہ جیسے کسان زمین کو پہلے حل چلاتا اس میں پھر بیجھ ڈالتا کھات دیتا پانی دیتا پھر مدرس کے بعد وہ کھیتی جائے لیل ہاتھی ہے پکتا ہے پھر دانا تو اسی لیے اللہ نے قد افلا اور مفلحون یہ الفاظ استعمال کی ہے کہ یہ بھی ایک بڑا لمبا پروسیجر ہے کہ دیر تک آپ چھ سات مہینے انتظار کرتے ہیں پھر وہ فصل آپ کے گھر آتی ہے دانے کوٹنیوں میں آتے ہیں بچ وقفہ ایسا ہوگا کہ یہاں نیکیوں کوئی آپ کو نہیں نظر آئے گا نتیجہ مگر بے فکر رہے ہیں نتیجہ نکلے گا اور جب نکلے گا تو آپ نحال ہو جائیں گے آپ کی اندازوں سے بھی بڑھ کر پھر ملے گا کامیاب ہوگا اور جن بدبختوں نے اس کو بس عیش و عشرت میں گزار دیا کہ کھیل تماشے کے دینے کھاؤ پیو مزے کرو وہ ان کا پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے جہاں سے بھی آپ پڑھیں یہ تو ایک مقام میں نے سورہ المومن سے پڑھا ہر جگہ قرآن جن جوٹتا ہے کہ تو کیوں نازان بنا ہوا اور اپنے آپ کو برباد کرتا ہے تم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں خاص ہر ہوا انفوس ہم میرا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں آگ میں جاؤ گے چیلے جل جائیں گے پینے کے لیے تمہیں پی ملے گی لباس ہو گئے ہیں گندگ کے جن کو آگ بڑی تیری سے چھوے کیا فائدہ ہوگا بھر لا یم متفیحہ ولا یا یا نہ مرو گے کہ جان چھوٹ جائے اور نہ زندہ رہنے کا پھر کوئی مزا ہوگا وہ مسئیبت کی جن کی ٹھیک ہے بھر در جاؤ قرآن مجید اس بارے میں بار بارہ میں جن جوٹتا ہے اور ہمارے اردگرد بھی ایسے نظر خبردار کرنے والے واقعات ہوتے رہتے ہیں جن سے سبک لینا چاہتا ہے تو آدمی سبک لے سکتا ہے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بیمار ہوتے ہیں ہم بھی بیوار ہوتے ہیں بیماری بھی نظیر من النظر ہے اللہ کی طرف سے اطلاع دینے والی شاہ ہے کہ یہ صحت جس پر تو ناز کرتا کہ میں تاندر ہوسوں کوئی گرنٹی ہے کریں ابھی کسی ایسے مرض میں مطلع ہو جائے کہ دینہ جو ہے وہ مرنے سے بھی برا نظر آئے بشوار ہو جائے ہر کوئی کہے یار اللہ اس کی جانی چھوڑا دے ایسا حال ہو جائے گا مرض بھی جو ہیں یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے ایک نوٹ سا یہ قوت ارسیت ہمیشہ نہیں رہنی ڈر دا کوئی پتہ نہیں کہ سکتا آدمی چھین لے مرخ خود اپنے لیے بھی سامانے برد ہے کہ دیکھیں کہ اچھا برا آدمی یار بستر پر رب گر گیا بے بس ہو گیا اللہ کہتا تجھے کیوں آقنی آتی کہ موت تو موت ہے پہلے نہیں تجھ دیکھتا کتنے تندرسیت لوگ ہیں جب ناکارہ پڑے ہو اس لیے اگر تجھے تندرسیت ملی ہوئی ہے جیسے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے بہت اچھے طریقہ سمجھا کہ نعمت آنے مغفوط دو نعمت ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں لوگ بہت بے وکوفی سے کاملے ہیں ان سے سیکھتے کچھ نہیں نقصان میں جا رہے ہیں اس صحت والا فرح تندرسیت ملی ہوئی ہے یہ فرصت ہے دونوں جو ہیں اب نہ تندرسیت کے بارے میں کوئی آدمی جانتا کہ وہ کب چھن جائے نہ یہی ہے کہ بعد میں کیسے کاموں میں اُلڑ جائے کہ پھر وقت ہی نہ ملے نیک کام کرنے کے لیے پراغ نہ رہے تو فرمایا مقبولاً فی امہ کسیر زیادہ لوگ ہماکر سے اپنے یہ دونوں موقع جو ذائق کرتے ہیں نہ تندرس اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جو یہ بشارت دیا اللہ کے نامات و انگین تہنار رحمت بانے دونتی ہے بخشنے کے لیے اور کہا جو آدمی تندرسی کے زمانے میں یا جوانی میں دین کے کچھ کام کرتا تھا نمازیں نفر پڑھتا تھا جہاد کرتا تھا تو وہ اگر بیمار ہو گیا یا اب نہیں اس کو وقت رہا بڑھاپا آ گیا کمزوری اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ ہدایت دیتا کہ اب یہ بیماری یا اس عمر میں اگر نہیں کر سکتا تو وہ ساری نیکیاں لکھتے رہو یہ تندرسی کے زمانے میں کرتا تھا اس لیے کئی صحابہ کرام جب وہ بیمار ہوئے تو روتے تھے کہ یار ہم تندرسی کے زمانے میں زیادہ نیکیاں کیا کرتے تو آج وہ مفتے میں ملتی جاتی پیدا اٹھاتے تو صحت کا چھین جانا اپنے ساتھی ہم کئی دیکھتے ہیں کہ پیچارے بیمار ہو آپ دیکھنے ہمارے یہاں شویق صاحب آتے تھے ارے جمعہ میں وہ بیمار آئے ہیں آپریشن کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ شفاہ دے تندرسی دعا بھی کرنے کی تو کون جانتا بھائی کس کو اللہ تعالیٰ نہ کارا کر کے بٹھا دے اور پھر اس کے ساتھ جو بڑھاپا ہے اس کو ہم نہیں روک سکتے ریت الشہبہ من نظر المنایا یہ خود جو بڑھاپا ہے یہ بھی موت کی اطلاع دیتا ہے کہ اب ٹائم بہت تھوڑا رہی ہے دیگر تے دن گیا محمد اور گنوچے پہ جانا اب اثر کا وقت ہو جائے شوائیں زرد ہو رہی ہیں وقت قریب ہو گئے اب بڑھاپے میں جو شرم نہیں کرتا اسی لئے حدیث پاک میں حرمایا کہ جس کو ساٹھ سال کی عمر میں لی مگر پھر بھی گناہ نہیں چھوڑے اللہ تعالیٰ اس کو عذر کرنے کا بھی موقع نہیں زبان ہی نہیں کھولیں دے گا کہ اب کیا بکواس کرنا چاہتا اتنا لمبار ساٹھ تجھے شرم نہیں ہے تو اس لئے بیماری ہیں پھر بڑھاپا بڑھاپا تو ایسی ہی ہے کہ ساری چیزیں پھر چھن جاتی ہیں نہ وہ قوت نہ وہ ٹانگوں میں زور ہے ہر طرح ہے جن چیزوں سے وہ لوگوں کو ڈراتا تھا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں ٹانگ ہے میں فراؤں ہوں بس ہوگی اب لوگ اس کو سہرہ دیتے ہیں گر جاتا ہے بازوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہیں اس لئے کہا کہ یہ پھر وقت نہیں رہے گا پھر وہ عرب شاعر کی طرح کہنا پڑے گا وہ کہتا کاش کسی دن جوانی لوٹ کر پھر آئے تو اس سے یار یہ شکوات کر لیں کہ تیرے بعد بڑھاپے نے ہم سے کیا کیا اب نہ کان کام کرتے ہیں نہ آنکھیں کرتی کہتا آئے جوانی تو ہم بتائیں تو سہی اس کو کہ بڑھاپے نے ہمارے ساتھ کیا کیا یہ سارے جو ہیں نا مرحلے کہ بچ بنا ہے پھر جوانی ہے بعد میں زوار شروع ہوتا اللہ کا کلام تو توجہ ہو جراتا ہم دیکھتے بھی ہیں مگر آنکھیں بند ہو سوچ سے کچھ نہیں کرمایا اب ہمار ہونے والے ساتھیوں کو دیکھو جو بوڑے ہو چکے ہیں کبڑے ہو گئے تو کسی نے پوچھا نا حسن تخیلی شاعریہ کہ بات تو وہ ہی ہوتے اسے نتیجہ نکالیتا اللہ نے اس کو سمجھ دی ہوتی شاعر وہ کہتا ہے نہیں یہ کبڑا جو ہو گیا بوڑا اس طرح رکوع کی طرح اور لیچے دیکھتا ہے چلتا یہ کیا دونتا ہے تو پھر جواب دیتا ہے بوڑا پیری میں دونتا ہوں جوانی کدھر گئی جیسے گم شدہ چیز زمین میں دیکھتا نا کہتا ہے اصل میں یہ دون رہا کہ وہ اب بڑاپا آگیا یا رو جوانی کھان گئی ہر شہر جو ہے وہ جو خوبصورت نظر آتا تھا بدشکل نظر آنے لی تو بڑاپا بیماری اور پھر موت امام بخاری رحمت اللہ کی سوانے میں لکھا کہ وہ شہر کہنے کے حدی نہیں اس سے انہیں جلسلسلی نہیں ایک شہر صرف زندگی میں پڑا وہ اس وقت جب ان کے ہماثر سے ان کے پھائے کے محدث سے ان کی بھی سنن بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن عبدالمان دارمی رحمت اللہ ان کا سنا کہ وہی دارمی فوت ہوگی اس وقت امام کو بلا صدمہ ہوا اور یہ اشعار کہیں ان اشتہ تو افضاء بیڑا حبت کل لیں زندگی میں یار کیا رکھا اگر تُو زندہ رہے گا تو یہی ہے نا کہ دوستوں کے ساتھ میں سہتہ رہے گا ادھر سے خبر آ جائے گی فران ہی رہا فران ہی رہا یہی ہے جب تک تُو زندہ رہے گا تو اپنے دوستوں کے بچھنے کے غم سہتہ رہے گا وَبَقَعُو نَفْسِكَ لَا وَالَكَا فْجَو اس لئے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں یہ کہتے ہیں تیرا باپ مرض ہے اس زندگی میں کیا رکھا اسوائے اس کے کہ یہ تیرے لئے دکھوں کے ایک پٹھا رہی ہے دکھ ہے بیٹا تلا گیا باپ تلا گیا دوست چلے گئے روزانہ تو یہ خبریں سوئے یہ شہر ہو سکتا تو اس لئے یہ ساری چیزیں جو نا اللہ کہتا ہے یہ نذر ہے اطلاع ہے نوٹس ہے کسی کو بیماری آگئی وہ بھی آپ لوگوں کے لئے اطلاع نامہ وقت سے فیدہ اٹھالو یہ حالت ہو سکتی باپ پا آجائے اس کو دیکھو پھر ساری قوتیں مضمع لے گئی کسی کام کے قابل نہیں رہا خود اٹھنی سکتا لوگ اس کو پکڑ کر اٹھاتے ہیں جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو پھر یہ لوگ یہ التجائیں کریں گے کہ اللہ دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج تاکہ جو نیک کام نہیں ہم نے کیے اب کر لیں ہرگز ایسا موقع نہیں دیا جائے گا یہ ایک بات ہے جو وہ موں سے بکتے رہیں گے بار بار چلائیں گے اور ان کے آگے پردہ حائل ہو جائے گا اس جن تک جبکہ وہ دوبارہ کبروں سے زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے پردہ رکاوٹ ہو جائے گی دنیا میں آنے سے تو جب پھر سور پھونکا جائے گا بگل بجایا جائے گا تو اس دن لوگ زندہ ہو جائیں گے مگر ان کے درمیان رشتہ داری کا تعلق جوا ہے اس کا کوئی ایک دوسرے کو فیدہ نہیں ہوگا کوئی رشتہ دار دوسرے کو نہیں پوچھے گا اور نہ ایک دوسرے کی مدد وہ مانگ سکیں گے نہ کوئی مدد کرے گا تو جس کے آمار اس دن نیکی کے پردے والے بھاڑی نکلے وہی لوگ کامیاب انہوں نے پھلا پائی صحیح معنوں میں تو وہ دیتے اور جن کے پردے ہلکے نکلے انہوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ان کا دنیا میں آنا ان کے لئے خسارے کا سبب بنا وہ ہمیشہ توزخ میں رہیں گے وہاں ان کے چیروں کو آگ جلائے گی اور یہ ہونٹ جو اس طرح ہو جائیں گے جیسے بھونی سری ہوتی ہے ایک اوپر کو چلا جائے گی نہیں دانت نکلے ہوں گے بد شکل ہوں گے چیرے ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ بد بختور بدر سیبو کیا تمہارے سامنے میری آیت میں پڑی نہیں جاتی تمہیں اللہ کا کلام نہ کسی نے سنایا سنایا مگر تم اس کو جھٹلاتے رہے پڑی جاتی تھی آیت میں بار بار یاد دلاتے تھے لوگ میں مگر تم مانتے ہی نہیں کہ نہیں کوئی قیامت نہیں کوئی حساب کتاب نہیں یہی دنیا عیش سے گزارنی چاہیے تو پھر یہ مانیں گے کہ ہمارے مالک ہماری بدبخت بھی ہمارے اوپر غالب ہیں ہم مانتے ہیں کہ ہم بدنصیب ہیں مارے گئے ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئی اور ہم گمرال ہو بھولے رہے غلط تھے تو اے ہمارے رہب ہمیں اس دوزخنے سے نکال اگر پھر یہ کام ہم کریں جو پہلے کی ہیں تو پھر واقعی ہم اپنا آپ خود ہی تباہ کرنے والے ہوگے ایک موقع اور دے تو اللہ پاک فرمایا گا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ مجھ سے کوئی بات نہ کرو میں تو مڑے کوئی بات سننے کے لئے تھے یار نہیں اتنا موقع دیا مگر تم نے ان سے قائدہ نہ اٹھا حتی اذا جاہد اول موت یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آن کھڑی ہوگی تو کہے گا پروردگار درہ مجھے واپس بھیج دے دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دے شاید کہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں بالو اسباب میں اس میں اب کام کروں اچھے نیک کام کروں سارا تیری رحمت دے دوں گا سب صدقہ کر دوں گا مجھے ذرا سے ایک مرتبہ واپس کر دے انہا کلمت الہو قائل یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے اب تو ان کے پیچھے وہ برزخ کا دور ہے اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے موت کے بعد باسِ بعد الموت تک برزخ ہے کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ چھٹ لائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پرتا ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس دیجا جائے تو پھر وہی سب کچھ کریں جس سے انہیں منع کیا گیا ہے وہ تو ہیں ہی جھوٹے اس لیے اپنی اس خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لے گے جس حقیقت پر انہوں نے پرتا ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی یعنی ان کا یہ قول در حقیقت عقل و فکر کے کسی صحیح فیصلے اور کسی حقیقی تبیلی رائے کا نتیجہ نہ ہوگا بلکہ محض مشاہد حق کا نتیجہ ہوگا جس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی کٹے سے کٹا کافر بھی انکار کے جورت نہیں کر سکتا آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہی ہے وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزا چکو نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی طلاق و جھوٹ قرار دیا جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تکثیر ہوئی اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیانکاری سے بچنا چاہتے ہیں پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائدار زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل اور تفریح میں دل بہلائے اور پھر اصل سنجیدہ کاروار کی طرف واپس ہو جائے نیز اسے کھیل اور تماشے سے تشبیح اس لیے بھی دی گئی ہے کہ یہاں حقیقت کے مقفی ہونے کی وجہ سے بے بصیرت اور ظاہر پرست انسانوں کے لیے غلط فہمیوں میں مبتلا ہونے کے بہت سے اسباب موجود ہیں اور ان غلط فہمیوں میں فس کر لوگ حقیقت نفس العوری کے خلاف ایسے ایسے عجیب طرز عمل اختیار کرتے ہیں جن کی بدولت ان کی زندگی محضی کھیل اور تماشا بن کر رہ جاتی ہے مثلا جو شخص یہاں بادشاہ بن کر بیٹھتا ہے اس کی حیثیت حقیقت میں تھیٹر کے اس مسنوعی بادشاہ سے مطلب نہیں ہوتی جو تاج پہن کر جلوہ فروز ہوتا ہے اور اس طرح حکم چلاتا ہے گویا کہ وہ واقعی بادشاہ ہے حالانکہ حقیقی بادشاہی کی اس کو ہوا تک نہیں لگی ہوتی ڈاریکٹر کے ایک اشارے پر وہ معذول ہو جاتا ہے قید کیا جاتا ہے اور اس کے قتل تک کا فیصلہ سادر ہو جاتا ہے ایسے ہی تماشے اس دنیا میں ہر طرف ہو رہے ہیں کہیں کسی ولی یا دیوی کے دربار سے حاجد روائیاں ہو رہی ہیں حالانکہ وہاں حاجد روائی کی طاقت کا نام و نشان تک موجود ہیں کہیں کوئی غیب دانی کے کمالات کا مظاہرہ کر رہا ہے حالانکہ غیب کے علم کا وہاں شائبہ تک نہیں کہیں کوئی لوگوں کا رضاق بنا ہوا ہے حالانکہ ایک بیچارہ خود اپنے رزق کے لئے کسی اور کا محتاج ہے کہیں کوئی اپنے آپ کو عزت اور زلت دینے والا نفع اور نقصان پہنچانے والا سمجھے بیٹھا ہے اور یوں اپنی کبریائی کے ڈنکے بجا رہا ہے گویا کہ وہی گردو پیش کی ساری مخلوق کا خدا ہے حالانکہ بندگی کی زلت کا دان اس کی بشانی پر لگا ہوا ہے اور قسمت کا ایک ذرا سا جھکا اسے کبریائی کے مقام سے گرا کر انہی لوگوں کے قدموں میں پامال کرا سکتا ہے جن پر وہ کل تک خدای کر رہا تھا یہ سب کھیل جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں کھیلے جا رہے ہیں موت کی ساتھ آتے ہی اخلط ختم ہو جائیں گے اور اس سرح سے پار ہوتے ہی انسان اس عالم میں پہنچ جائے گا یہاں سب کچھ عین مطابق حقیقت ہوگا اور جہاں دنیاوی زندگی کی ساری غلط فہمیوں کے چھلکے اتار کر ہر انسان کو دکھا دیا جائے گا کہ وہ صداقت کا کتنا جوہر اپنے ساتھ لائے ہیں جو میزان حق میں کسی وزن اور کسی قدر و قیمت کا حامل ہو سکتا ہے اس دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے کہ پانی جو ہم برساتے ہیں بلندی سے آسمان سے تو اس کے ساتھ دکل آتا ہے زمین سے سبزہ پانی برسا زمین بے آب ہو گیا تھی کوئی ہریالی نہیں تھی نہ کوئی گھاس ہے کچھ نہیں ہے بارش کے بعد جو ہے زمین کے اندر سے ہی پھر وہ ہریالی اوبر کر آ گئی ہے فَقْتَلَةَ بِهِ نَبَادُ الْأَرْضِ نَبَاد تو زمین میں موجود تھی اس کو نکالنے کا ذریعہ پانی بنا ہے مِمَّا يَاكُلُ النَّاسِ جس میں سے کہ لوگ بھی کھاتے ہیں منعنام اور جو چوپائے ہیں اور مہیوانات ہیں وہ بھی کھاتے ہیں حَتَّى اِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ ذُخْرَفَحَا یہاں تک کہ جب زمین خوب اپنا سنگھار کر لیتی ہے اور یہ دیکھئے بڑے خوبصورت الفاظ ہے زمین جب اس میں سرسبز ہے شاداب ہے کہیں آپ نے دیکھا کہ کہیں جو ہے وہ سرسوں کے پھول ہیں وہ پیلا گہنا جو ہے اس نے پینا گوا ہے تو قرآن مجید نظر استعمال کیا جب وہ اپنا پوری طرح سنگھار کر لیتی ہے حَتَّى اِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ ذُخْرُفَحَا وہ اپنی پوری رونق اور چمک دمک حاصل کر لیتی ہے وَزَيَّنَتْ وَخُبْ مُزَيَّنْ ہو جاتی ہے سولہ سگار کر لیتی ہے وَزَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا اور اس زمین کے مالک جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس پر قادر ہیں یعنی فصل ہماری تیار ہے بس اب دو دن کی بات ہے کہ اچانک ہمارا ایک حکم آتا ہے اس کھیتی پر یا اس باغ پر رات کے وقت یا دن کے وقت فَجَالْنَا حَسِيدًا قَنْ لَمْتَحْنَا بِلْمْسَ اور ہم اس کھیتی کو یا اس باغ کو ایسا کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کھیت کٹ چکا یا باغ اجڑ چکا جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں ساری ان کی محنت تکارت گئی ساری ان کی امیدیں جو پانی پھر گیا یہی معاملہ انسان کا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے لیکن جب وقت آئے گا موت کا جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے قَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْعَيَاتِ اسی طرح ہم اپنی آیات کو تفصیل کرتے ہیں لِقَوْمِيَ تَفَكْرُونَ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیں اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوہ اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے کاش یہ لوگ جانتے دل کا بہلاوہ یعنی اس کی حقیقت بس اتنی ہی ہے جیسے بچے تھوڑی دیر کے لیے کھیل پود لیں اور پھر اپنے گھر کو صداریں یہاں جو بادشاہ بن گیا ہے وہ حقیقت میں بادشاہ نہیں بن گیا ہے بلکہ صرف بادشاہی کا ڈراما کر رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب اس کا یہ کھیل ختم ہو جاتا ہے اور اسی بے سروسابانی کے ساتھ وہ تخت شاہی سے رخصت ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اس دنیا میں آیا تھا اسی طرح زندگی کی کوئی شکل بھی یہاں مستقل اور پائدار نہیں ہے جو جس حال میں بھی ہے عارضی طور پر ایک محدود بدت کے لیے ہے اس چند روزہ زندگی کی کامرانیوں پر جو لوگ مرے مٹتے ہیں اور انہی کے لیے زمیر و ایمان کی بازی لگا کر کچھ عیش و عشرت کا سامان اور کچھ شوقت و حشمت کے تھاک فراہم کر لیتے ہیں ان کی یہ ساری حرکتیں دل کے بہلاوے سے زیادہ کچھ نہیں ہیں ان کلولوں سے اگر وہ دس بیس یا ساٹھ سکتر سال دل بہلا لیں اور پھر موت کے دروازے سے خالی ہاتھ گزر کر اس عالم میں پہنچیں جہاں کی دائمی و عبدی زندگی میں ان کا یہی کھیل بلائے بے درما ثابت ہو تو آخر استفل تسلی کا فائدہ کیا ہے کاش یہ لوگ جانتے یعنی اگر یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے کہ دنیا کی موجودہ زندگی صرف ایک محلت امتحان ہے اور انسان کے لئے اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے آخرت کی زندگی ہے تو وہ یہاں امتحان کی مدت کو اس لہو لائم میں دائم کرنے کے بجائے اس کا ایک ایک لمحہ ان کاموں میں استعمال کرتے جو اس عبدی زندگی میں بہتر نتائج پیدا کرنے والے ہوں خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی پھر وہ بھس بن کر رہ جاتی ہے اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے لوگو بچو اپنے رب کے غزب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکہ باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا یعنی دوست لیڈر پیر اور اسی طرح کے دوسری لوگ تو پھر بھی دور کا تعلق رکھنے والے ہیں مگر وہاں حالت یہ ہوئی کہ بیٹا پکڑا گیا ہو تو باپ آگے بڑھ کر یہ نہیں کہے گا کہ اس کے گناہ میں مجھے پکڑ لیا جائے اور باپ کی شامت آ رہی ہو تو بیٹے میں یہ کہنے کی حمت نہیں ہوگی کہ اس کے بدلے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے اس حالت میں یہ توقع کرنے کی کیا گنجائش واقعی رہ جاتی ہے کہ کوئی دوسرا شخص وہاں کسی کے کچھ کام آئے گا لہذا نادان ہے وہ شخص جو دنیا میں دوسروں کی خاطر اپنی عقبت خراب کرتا ہے یا کسی کے بھروسے پر گمراہی اور گناہ کا راستہ اپتیار کرتا ہے اس مقام پر آیت نمبر پندرہ اللہ کا مضمون بھی نگاہ میں رہنا چاہیے دین و اعتقاد کے معاملے میں والدین کے کہنے پر گمراہی قبول کر لینا ہر بس صحیح نہیں ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کے وعدے سے مراد یہ وعدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور ایک روز اللہ کی عدالت قائم ہو کر رہے گی جس میں ہر ایک کو اپنے عمال کی جوادہی کرنی ہوگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالی دنیا کی زندگی سطح بھی انسانوں کو مختلف قسم کی غلط فہم میں مقتلا کرتی ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے لہٰذا جتنا کچھ بھی تمہیں کرنا ہے بس یہیں کر لو کوئی اپنی دولت اور طاقت اور خوشحالی کے نشے میں بدمست ہو کر اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور اس خیال خواب میں مقتلا ہو جاتا ہے کہ اس کا عیش اور اس کا اقدار لازوال ہے کوئی اخلاقی اور روحانی مقاصد کو فراموش کر کے صرف مادی فوائد اور لذتوں کو مقصود بزاد سمجھ لیتا ہے اور میار زندگی کے بلندی کے سوا کسی دوسرے مقصد کو کوئی اہمیت نہیں دیتا خواہ نتیجے میں اس کا میار آدمیت کتنا ہی پست ہوتا چلا جائیں کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ دنیا کی خوشحالی ہی حق و باطل کا اصل میار ہے ہر وہ طریقہ حق ہے جس پر چل کر یہ نتیجہ حاصل ہو اور اس کے برعکس جو کچھ بھی ہے باطل ہے کوئی اسی خوشحالی کو مقبول بارگاہ الہی ہونے کی علامت سمجھتا ہے اور یہ قائدہ کلیا بڑا کر بیٹھ جاتا ہے کہ جس کی دنیا خوب بن رہی ہے خواہ وہ کیسے ہی طریقوں سے بنے وہ خدا کا محبوب ہے اور جس کی دنیا خراب ہے چاہے وہ حق پسندی اور آس بادی ہی کے وزورت خراب ہو اس کی آقبت بھی خراب ہے یہ اور ایسی ہی جتنی غلط فہمیاں بھی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیاوی زندگی کے دھوکے سے تعبیر فرمایا ہے دھوکہ دینے پائے الغرور یعنی دھوکے بات سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے انسان کا اپنا نف بھی ہو سکتا ہے اور کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے کسی شخص خاص یا شئے خاص کا تائین کیے بغیر اس وسیع المعنی لفظ کو اس کی مطلب صورت پر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے لیے فریب خردگی کے بنیادی اسباب مختلف ہوتے ہیں جس شخص نے خاص طور پر جس ذریعے سے بھی واصل فریب کھایا ہو جس کے اثر سے اس کی زندگی کا رخ صحیح سمت سے غلط سمت میں مڑ گیا ہو وہی اس کے لیے الغرور ہے اللہ کے واملے میں دھوکہ دینے کے الفاظ بھی بہت وسیع ہیں جن میں بیشوار مختلف قسم کے دھوکے آ جاتے ہیں کسی کو اس کا دھوکے بعد یہ یقید دلاتا ہے کہ خدا سرے سے ہے ہی نہیں کسی کو یہ سمجھاتا ہے کہ خدا اس دنیا کو بنا کر علم جا بیٹھا ہے اور اب یہ دنیا بندوں کے حوالے ہیں کسی کو اس غلطیں بھی میں ڈالتا ہے کہ خدا کی کچھ پیارے ایسی ہیں جن کا تقرب حاصل کر لو تو جو کچھ بھی تم چاہو کرتے رہو بخشش تمہاری یقینی ہے کسی کو اس دھوکے میں ابتلا کرتا ہے کہ خدا تو غفور الرحیم ہے تم گناہ کرتے چلے جاؤ وہ بخشتا چلا جائے گا کسی کو جبر کا عقیدہ سمجھاتا ہے اور اس غلطیں میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو مجبور ہو بدی کرتے ہو تو خدا تم سے کراتا ہے اور نیکی سے دور بھاگتے ہو تو خدا ہی تمہیں اس کی توفیق نہیں دیتا اس طرح کے نوالوم کتنے دھوکے ہیں جو انسان خدا کے بارے میں کھا رہا ہے اور اگر تذیع کر کے دیکھا جائے تو آخر کار تمام گمراہیوں اور گناہوں اور جرائم کا بنیادی سبب یہی نکلتا ہے کہ انسان نے خدا کے بارے میں کوئی نہ کوئی دھوکہ کھایا ہے تب ہی اس سے کسی اعتقادی زلالت یا اخلاقی بیراروی کا صدور ہوا ہے اور دوزر کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ بھیک دو وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کرتی ہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا اللہ فرماتا ہے کہ آج ہم بھی انہیں اسی طرح بھولا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے لوگ دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں یعنی اگرچہ آخرت پر دلالت کرنے والے آثار و شواہد قصص سے موجود ہیں اور اس سے غفلت کی کوئی باقول وجہ نہیں ہے لیکن یہ لوگ اس سے خود ہی غفلت کرت رہے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ ان کی اپنی کوتائی ہے کہ دنیاوی زندگی کے ظاہری پردے پر نگاہ جمع کر بیٹھ گئے ہیں اور اس کے پیچھے جو کچھ آنے والا ہے اس سے بالکل بے خبر ہیں ورنہ خدا کی طرف سے ان کو خبردار کرنے میں کوئی کوتائی نہیں ہوئی ہے یا قوم انما حاضر حیات الدنیا متا اے میری قوم کے لوگوں یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک برکنے کا سامان ہے کچھ نہیں بین الاخرہ تحید دار القرار اصل میں تو آخرت جو ہے وہ ہے مستقل رہنے کی جگہ قرار تو وہاں ہے مستقل قیام تو وہاں ہے بل تو سرور الحیات الدنیا تمہارا اصل مرض کیا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اللہ اللہ خیر صلی اللہ میں نہیں کہتا تو نہ کہ بما قدم واخر کسے آگے رکھا کسے پیشے رکھا سارا فیصلہ تو اس میں ہے مقدم آخرت ہے اور دین ہے یا دنیا ہے اگر آپ نے مقدم بنا لیا دنیا کو تو گرام گئے بس یہ ہے سارا کانتے کی بات جو ہے تو اس حوالے سے بل تو سرون الحیات الدنیا تمہارا اصل مرض یہ ہے تم اس آجلہ سے محبت کرتے ہو اس کا نفع بھی نقد نقصان بھی نقد تکلیح بھی فوراً محسوس ہو گئی اور راحت بھی فوراً محسوس ہو گئی اور آخرت کی آپ کا نفع نقصان بھی طرز ہے ادار ہے اس کی تقریف اس وقت محسوس نہیں ہو رہی انگاریں بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر لیکن وہ انگاریں اس وقت پیٹ کو جلا نہیں رہے ہیں وہ انگاریں ظاہر ہو جائیں گے اس قیامت کے اندر وہ جلائیں گے اس وقت لیکن انگاریں بھر اس وقت رہے ہیں جو فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ہڑک کرتے ہیں ناہک طور پر ما یا خلون افی بوتون ایم اللہ نار وہ آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹھو گئے لیکن اس وقت وہ آگ تھنڈی ہے شگر کوٹڈ ہے وہ اوپر اس کے انسولیشن ہے وہ آپ کے بیدے کو جراتی نہیں جا کر لیکن وہ ہی ہے تو آگ بارال تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے ہو تکاثر کسرت سے ہے اور اس کے تین معنی ہیں ایک یہ کہ آدمی زیادہ زیادہ کسرت حاصل کرنے کی کوشش کرے دوسرے یہ کہ لوگ کسرت کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کریں تیسرے یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اس بات پر فخر جتائیں کہ انہیں دوسروں سے زیادہ کسرت حاصل ہے پس تکاثر نے تمہیں اپنے اندر ایسا مشکول کر لیا ہے کہ اس کی دھن نے تمہیں اس سے اہم تر چیزوں سے غافل کر دیا ہے اس فقرے میں یہ تصریح نہیں کی گئی ہے کہ تکاثر میں کس چیز کی کسرت اور تکاثر میں کس چیز سے غافل ہو جانا مراد ہے اور الحاکم یعنی تم کو غافل کر دیا ہے کہ مخاطب کون لوگ ہیں اس عدم تصریح کی وجہ سے ان الفاظ کا اطلاق اپنے وسیع ترین مفہوم پر ہو جاتا ہے تکاثر کے معنی محدود نہیں رہتے بلکہ دنیا کے تمام فوائد و منافع سامان عائش اسباب لذت اور وسائل قوت و اقتدار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی سائی و جہت کرنا ان کے حصول میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ان کی کسرت پر فخر جتانا اس کے مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے اسی طرح الحاکم کے مخاطب بھی محدود نہیں رہتے بلکہ ہر زمانے کے لوگ اپنی انفرادی حیثیت سے بھی اور اجتماعی حیثیت سے بھی اس کے مخاطب ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو اس تکاثر کی دھنے ہر اس چیز سے غافل کر دیا ہے جو اس کی بنسبت اہم تر ہے وہ خدا سے غافل ہو گئے ہیں آقبت سے غافل ہو گئے ہیں اخلاقی حدود اور اخلاقی ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں اقداروں کے حقوق اور ان کی ادائیگی کے معاملے میں اپنے فرائض سے غافل ہو گئے ہیں انہیں میار زندگی بلند کرنے کی فکر ہے اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ میار آدمیت کس قدر گر رہا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ دولت چاہیے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس ذریعے سے حاصل ہوتی ہے انہیں عائش و عشرت اور جسمانی لذتوں کے سامان زیادہ سے زیادہ مطلوب ہیں اس حوث رانی میں غرق ہو کر وہ اس بات سے بلکل غافل ہو گئے ہیں کہ اس روش کا انجام کیا ہے انہیں زیادہ سے زیادہ طاقت زیادہ سے زیادہ فوجیں زیادہ سے زیادہ ہتھیار فرام کرنے کی فکر ہے اور اس معاملے میں ان کے درمیان ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی دور جاری ہے اس بات کی فکر انہیں نہیں ہے یہ سب کچھ خدا کی زمین کو ظلم سے بھر دینے اور انسانیے کو تباہ و برباد کر دینے کا سرو سامان ہے یعنی تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ مطاع دنیا کی یہ کسرت اور اس میں دوسروں سے بڑھ جانا ہی ترقی اور کامیابی ہے حالانکہ یہ ہرگز ترقی اور کامیابی نہیں ہے انقریب اس کا برانجام تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم جان لوگے کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی جس میں تم عمر بھر مبتلا رہے انقریب سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ جس ہستی کے نگاہ ازل سے ابت تک تمام زمانوں پر حاوی ہے اس کے لیے چند ہزار یا چند لاکھ سال بھی زمانے کا ایک چھوٹا سا حصہ ہیں لیکن اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو کسی انسان سے بھی کچھ زیادہ دور نہیں ہے اور یہ بات مرتے ہی انسان پر کھل جائے گی کہ جن مشاغل میں وہ اپنی ساری عمر کھپا کر آیا ہے وہ اس کے لیے سعادت و خوشبختی کا ذریعہ تھے یا بدانجامی و بدبختی کا ذریعہ ہر کس نہیں اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو تمہارا یہ طرز عمل نہ ہوتا تم توزخ دیکھ کر رہو گے پھر سن لو تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھ لوگے پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی اس فقرے میں پھر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ دوزخ میں ڈالے جانے کے بعد جواب طلبی کی جائے گی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تمہیں دیے دیتے ہیں کہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور ظاہر ہے کہ یہ سوال عدالت الہی میں حساب لینے کے وقت ہوگا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بندوں کو دی ہیں ان کے بارے میں جواب دہی مومن و کافر سب ہی کو کرنی ہوگی یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں نے کفران نعمت نہیں کیا اور شکر گزار بن کر رہے وہ اس محاسبے میں کامیاب رہیں گے اور جن لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا اور اپنے قول یا عمل سے یا دونوں سے ان کی ناشکری کی وہ اس میں ناکام ہوں گے حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ کو ترو تازہ کھجوریں کھلائیں اور ٹھنڈا پانی پلایا اس پر حضور نے فرمایا یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا بحوالہ مسئلت احمد نسائی ابن جریر ابن المنصر ابن مردویہ اگ بن حمید بے حقی فی الشعب حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے کہا چلو ابو الحیسم بن تیہان انساری کے ہاں چلیں چنانچہ ان کو لے کر آپ ابن تیہان کے نخلستان میں تشریف لے گئے انہوں نے لاکر خجوروں کا ایک خوشہ رکھ دیا حضور نے فرمایا تم خود کیوں نہ خجوریں توڑ لائے انہوں نے عرض کیا میں چاہتا تھا کہ آپ حضرات خود چھانٹ چھانٹ کر خجوریں تناول فرمائیں چنانچہ انہوں نے خجوریں کھائیں اور ٹھنڈا پانی پیا فارغ ہونے کے بعد حضور نے فرمایا وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں تمہیں قیامت کے روز جواب دھی کرنی ہوگی یہ ٹھنڈا سایا یہ ٹھنڈی خجوریں یہ ٹھنڈا پانی ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سوال صرف کفار ہی سے نہیں مومنین سالحین سے بھی ہوگا تو خاص طور پر جن لوگوں کے اندر کہ یہ دنیا کی محمد زیادہ شدید ہوتی ہے تو اس کا ایک اصل بتا رہے ہیں کہ یہ واقعہ اللہ نے فطرت انسانی میں رکھی ہے سلف کنٹرول اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو یہ موزور گھوڑا ہے نفس انسانی کا لیکن جتنا طاقتور گھوڑا ہوگا اتنا ہی آپ کے لئے ٹھنڈ ٹیس دوڑنا جو ہے وہ آسان ہوگا لیکن جتنا موزور اور طاقتور گھوڑا ہے اتنا ہی اسے قابو میں رکھنے کی ضرورت بھی ہے ورنہ اگر اس کے فہم و کرم پر سوار آ گیا تو جہاں چاہے گا پٹکنی دے دے گا زینا للناس حب الشہوات من النساء مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لئے ایک تو محبت جو ہے شہوت کی محبت قواتین کے بارے میں اب دیکھئے یہاں بھی قرآن مجید گویا کہ ایک طرح سے تعید کر رہا ہے فرائٹ کی اس کے نزدیک سب سے پورٹنٹ فیکٹر جو ہے سب سے پورٹنٹ جو موٹیو ہے انسان کا وہ سیکس ہے اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی کا ذکر کیا ہے اگرچہ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے اس لیے کہ دوسری جگہوں پر پیٹ جو ہے معاشی ضرورت یہ اس سے بھی سخت ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ واقعہ تن یہ حضور نے بھی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد اب مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑا فتنہ اور کوئی نہیں ان کی محبت جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے بلعام بن وعورہ یہود کے اندر ایک بہت بڑا عالم اور فادر شخص تھا ایک عورت کے چکر میں آ کر اور وہ شیطان کا پیرو بن گیا وہ قصہ آئے گا سورہ عراف کے اندر تو واقعہ یہ ہے لیکن ایک فتنت کے اندر ہے تو صحیح محبت تو ہے اور بیٹے انسان کو بہت پسند ہے بیٹے ہوں اس کا نام چلتا رہے بڑھاپے کا سہارا بنے اور یہ کہ خزانے ہوں جمع کیے ہوئے سونے کے اور چاندی کے اور گھوڑے ہوں بڑے نسل والے گھوڑے جن پر نشان لگے ہوئے ہوتے پیڈگری ہوتی ہے ان کی اور مویشی مال جو ہے پنجاب میں اور سرائقی کے علاقے میں مال مال کہتے ہی جانوروں کو ہیں ان حیوانات کو ہیں مال مویشی بس جو بلختہ اعتدال ہے وہ یہ ہے کہ جان لو یہ ساری چیزیں اس دنیا کے زندگی کا ساز و سامان ہے لیکن لیکن اللہ کے پاس ہے اچھا لوٹنا وہ جو ہے جو اللہ کے پاس ہے اس کے مقابل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر یہ ایمان بالآخرہ ہے تو پھر تو انسان ان تمام چیزوں کو اپنے تمام جذبات و محلانات کو ایک حد کے اندر رکھے گا اس سے آگے نہیں آنے دے گا لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک شے بھی اتنی ضروردار ہو گئی اس کی محبت کے آپ کے دل کے اوپر اس کا قمضہ ہو گیا تو بس آپ دعے اب وہی ندھ ہے وہی اب آپ کا معبود ہے چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ کوئی اور شے ہو وہ اب آپ کا معبود بن جائے گی اور دوسری بات تمہیں لازماً تمہارے عجر پورے پورے دے دیے جائیں گے تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے آگ سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں فقط فاس وہ کامیاب ہو گیا اللہم رب نجعلنا منہم اللہم رب نجعلنا منہم یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے عجر تم کو دے گا اور وہ تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دارال آخرہ حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ کے لئے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا عجر و ثواب ملے تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض نمبر تین معلوم ہوتا کہ بخیل بھی بہت تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا جمع کرنے ہی کہ اس کو فکر دامنگیر رہتی تھی چوتھی چیز اور لوگوں پر احسان کرو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کیے اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور دوسرے دوگ بھی ہوں اس میں تو کوئی علیہ در تخصیص نہیں ہے غریبوں کا محتاجوں کا مسکینوں کا ان کا جو حق ہے تو اس میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے یہ دولت دی ہے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو موسیقی 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 لترون الجحیم ثم لترون ها عین اليقین ثم لتسأل ان يومئذ عن النعیم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان إن الذین كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزیز ذو تقا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سماء هو الذي يصور كم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزیز الحكیم هم الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هم هم أم الكتاب واخر متشابهات فأم الذین في قلوبهم زیغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أول الباب ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وابلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إن الله لا يخلف البيعات إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ربنا وأولئك هم وقود النار كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بأعياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقى تافئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لوري الأبصار زين للناس حب الشعوات من النساء والبنين والقلاطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعاب سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي يخرج المرعى فاجعله غثى نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للأسرا فذكر إن نفعت الذكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها لا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الاولى صحف بإبراهيم وموسى وموسى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقا فغسطن به جمعا فغسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير موسى